الحمدللہ رب العالمین یہ علم الصرف کا جو سبق ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اس کے افعال ان کے سیوے اور ان کی گردانیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ کس کس طرح کی بنتی ہیں پچھلے سبق میں ہم نے صرف زغیر کچھ پڑھی تھی اس کے آگے عمر ہے اور عمر کے جو سیوے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں نے آرصہ کہ یہ صرف زغیر وہ ہوتی ہے جو جتنے بھی گردانیں ہیں صرف کبیر جو آگے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے کچھ سیڑے آج میں آپ کو بتاؤں گا تو صرف کبیر جو شروع کریں گے صرف کبیر کے جو جو سیغہ ایک ایک شروع میں لے کے وہ ان کو اکٹھر کیا ہوا ہے اور اس کے صرف صغیر بنائی گی اگر صرف صغیر ہمیں یاد ہو جاتی ہے صرف کبیر یاد کرنا ہمارے لئے سان ہوگا اور ترتیب ہمارے ذہن میں رہے گی وہ ہم نے تقربا فیل مظاہر موقع لند ناسبہ یہاں تک ہو گئی تھی اور اس کے آگے امر کی کچھ سیغیں لے گئے ہم رمینو ازری ایتو زر یہ امر کے سیغیں ہو گئے اور اس کے آگے بننا ایوان لا تزری 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 یہ ابھی بھی مکمل نہیں ہے ابھی اس کے آگے بھی زرف کے سیغیں ہیں اس میں آلہ کے سیغیں ہیں اس میں تفزیل کے سیغیں ہیں فیل تعجب کے سیغیں ہیں وہ ابھی باقی ہیں تو جو پہلے آپ نے یاد کر لیے موقع بلند ناسبہ تھا اور اس کے آگے جو ہے اللہ امرو منہو ازرب لتزرب زبر حزیر آئی ازرب لتزرب لیزرب لیزرب والنہیو علمو لا تزرب لا تزرب لا يزرب لا يزرب آگے اس کی گردان پر یہ آپ نے یاد کرنی ہے تو اس کو بھی آپ توڑے پکسیم کر لیں اس کو ایک دن امر یاد کر لیں اور ایک دن نئی یاد کر لیں تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اور لکھ اس کو سامنے رکھے اس کا اپنے رٹا لگانے اور ایک ایک لفظ آپ نے یاد کرنا ہے پھر ایک لفظ یاد کرنا ہے اس کو بیس پار پڑے پھر وہ یاد ہو جائے پھر اگلے لفظ پڑے بیس پار پھر دونوں کو ملا کے تقریباً آپ دس بار پڑے اسی طرح پھر تیسرا لفظ بیس پار پڑے پھر دونوں کو ملا کے دس بار پڑے اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ اس کو اسی طرح روپیٹ کرتے رہے انشاءاللہ یہ ایک دفعہ یاد ہو جائے گی تو باقی جتنی بھی گردانیں ہیں وہ ساری اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہو جائیں گے ایک گردان آپ یاد کریں گے تو باقی ساری خود بخود یاد ہو جائیں گے آگے یہ کتاب میں کچھ سبق ہے افعال ان کے سیغے اور ان کی گردانیں پیج نمبر ساتھ ہے پہلے حرف اصلی اور حرف زائد یہ میں نے آپ کو سمجھا دیئے تھا اور خوزان کس طرح ہوتے ہیں اس کے فعل یہ صرف کا میزان کیا ہوتا ہے کس طرح وزن نکالتے ہیں وزن نکالنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا تھا تو آج جو پڑھیں گے افعال اور ان کی سیغے اور گردانیں کہ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے جو چودہ سیغے ہوتے ہیں فعل ماضی جو بھی ہوگی اس کے چودہ سیغے ہوں گے کون کون سے تین مذکر غائب کے لیے سیغے ہوں گے تین مونس غائب کے لیے پھر تین مذکر حاضر کے لیے یعنی جو سامنے موجود ہے حاضر ہے اور تین مونس حاضر کے لیے پھر دو متقلم کے لیے ایک متقلم واحد کے لیے ہوگا جو پہلے سیغہ ہوگا اس میں واحد مذکر اور واحد مونس وہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا اور جو دوسرا سیغہ ہوگا متقلم کا وہ تسنیہ کے لیے بھی ہوگا تسنیہ مذکر تسنیہ مونس جمع مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے تین پہلے غائب کے پھر تین مونس غائب کے چھیں ہوگئے پھر تین مذکر حاضر کے لیے اور تین معنیس حاضر کے لئے یہ بارہ سیغے ہوگئے اور دو متقلم کے لئے یہ چودہ سیغے ہوگئے یہ اس کے اندر لکھی ہوئے بھی ہیں یہ آگے فصل اول ہے فیلمازی کی گردان فیلمازی یہ جو پہلی لائن ہے اس میں فعالہ پھر اس کی نیچے ہم نے جانا ہے سامنے نے اوپر لکھا ہوئے بیس اس بات فیلمازی معروف ہم نے جو یہ سیغے پڑھ رہے ہیں وہ فیلمازی معروف کے بھی پڑھ رہے ہیں اس میں پہلا جو سیغہ ہے فعالہ جس طرح زاربہ کیا اس ایک مرد نے جس طرح زاربہ کا معنی مارا اس ایک مرد نے تو اس طرح فعالہ کا معنی کہا ہے یعنی فیلم ایک کام کرنا کوئی بھی فعالہ کیا اس ایک مرد نے اس طرح یہ کہنا ضروری ہے ٹھیک ہے مرد کا کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ فیلم جو ہے یہ مرد کے لیے خاص ہے فعالہ اس عورت نے کیا یہ ترجمہ پھر غلط ہو جائی فعالہ کیا اس ایک مرد نے آگے ہے فعالہ کیا ان دو مردوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر ہے فعالہ کیا ان سب مردوں ہیں ٹھیک ہے اب جو تسنیہ کے لیے وہ الگ سیغہ ہے اب فعالہ میں ہم محرزین میں آئے گا کہ تین آدمی ہیں یا تین سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے دو نہیں ہو سکتے اس میں کیونکہ عربی میں تسنیہ کے لیے الگ سیغہ الگ لفظ ایک منتخب ہے اور جمع کے لیے الگ لفظ ہے اس کے آگے ہے فعالہ کیا اس ایک عورت نے اب یہاں پر اس عورت کا کہنا ذکر کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک مونس کے لیے خاص ہے آگے ہے فعالہ کیا ان دو عورتوں نے آگے ہے فعالہ کیا ان سب عورتوں نے اس کے آگے ہے فعالتا کیا تو ایک مرد نے ٹھیک ہے تین مونس کے پہلے تین پہلے مذکر کے سیغے ذکر کیے فعالہ فعالہ فعالو یہ تین مذکر غائب کے لیے ہوگئے پھر آگے فعالت فعالتا فعالہ یہ تین سیغے مونس غائب کے ہوگئے پھر اس کے آگے ہے فعالتا کیا تم ایک مرد نے یہ واحد مذکر حاضر کیلئے کہ جو بندہ سامنے ہے جیسے آپ خطاب کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے لئے یہ سیغہ استعمال ہوگا آگے ہے فعل تمہا کیا تم دو مردوں نے دونوں مرد کے ہیں سامنے ہیں حاضر ہیں فعل تم کیا تم سب مردوں نے یہ تین سیغے مذکر حاضر کیلئے آگے ہیں پھر آئیس کے آگے ہے فعالتی ان کے جو زیر زبر زیر پیش ہیں زیر زبر پیش ان میں آپ وہ اور کریں کہ ان میں یہ تبدیل ہو رہی ہیں اگر یہ زیر زبر ہوں گے یہ دیکھیں فعالت اور فعالتی یعنی زیر زبر کے فرق ہے صرف اس میں جزم کا فرق ہے یہ فرق ہونے کی وجہ سے اس کا معنی تبدیل ہو گئے فعالتی کیا تو تو ایک عورت میں یہ عورت کے یہ مخاطبہ ہے سامنے ہیں اس کے آگے ہے فعالتما کیا تم دو عورتوں نے آگے ہے فعالتنا کیا تم سب عورتوں نے ٹھیک ہے یہ تین سیغے مہنس حاضر کیلئے ہو گئے تو کل سیغے یہ ہم نے جو پڑھ لیئے وہ بھار آگے ہیں اس کے آگے ہے فعالتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت ہوں اب عورت اگر ہفتارے میں کہے گی کہ میں نے یہ کام کی ہے تو فعالتو ٹھیک ہے مرد کہے گے تو وہ بھی فعالتو دے گا اس کے لئے کوئی الگ الگ لفظ نہیں ہے وہ ایک استعمالوں کا مستعمل وہ جو واحد مذکر متقلم کا جو سیغہ ہے وہ مہنس اور مذکر دونوں کے لئے مستعمل ہے فعالتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے اور آگے ہے فعالنا کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے جو پہلے ہم نے غائب کا جو سیغہ پڑھا ہے یا مخاطب کا جو سیغہ پڑھا ہے اس میں تسنیہ کے لئے تسنیہ کہتے ہیں دو کو دو کے لئے الگ سیغہ منتخب تھا اور جمع کے لئے الگ سیغہ منتخب تھا لیکن متقلم کے اندر تسنیہ اور جمع یہ اکٹھا آگئے یعنی اگر دو بندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی فعالنا کہیں گے تین ہیں یا ہزار ہیں یا سو ہیں جتنے بندے بھی ہیں وہ سارے کیا کہیں گے فعالنا ٹھیک ہے اس کے آگے یہ ایک فائدہ ہے ماضی کا جو سیغہ وائد مذکر غائب ہے ماضی کا جو سیغہ وائد مذکر غائب ہے کون سا سیغہ ہے وہ فعالا یہ جو پہلے سیغہ ہے فعالا ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا وائد مذکر غائب کا جو سیغہ ہے اس کے آخر میں ہم علیف بڑھائیں گے یہ اب بنا بتا رہا ہے کہ ہم نے سیغہ بنانا کس طرح ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا بڑھائیں گے علیف بڑھائیں گے تو وہ تسنیہ مذکر غائب کا ہو جائے گا یہ میں دیکھتا ہے آپ کو لکھے دیتا ہو فعالا یہ پہل ماضی مذکر غائب کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب قصیبی اس کے آخر میں ہم تلیف بڑھا دیتے ہیں کیا بن گیا خالہ پہلے کیا تھا واحد مذکر غائب اب کیا ہو گئے تسنیہ تسنیہ مذکر غائب اب خیل ماضی کا جو دوسرا سیغہ ہے صرف کبیر کا خیل ماضی صرف کبیر کا جو دوسرا سیغہ ہے فعالہ وہ کس سے بنا فعالہ سے بنا فعالہ سے کیسے بنا کہ ہم نے اس کے آخر میں ایک علیف کا اضافہ لیا تو وہ فعالہ ہو گیا جیسے فعالہ سے یہ لکھا ہوا بھی فعالہ سے فعالہ اور واؤ اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمہ مذکر غائب بن جاتا ہے اب دیکھیں کہ ہم نے اس علیف کو اٹھا دینے علیف کو اٹھا کر ہمیں در کیا لگا دیں گے واؤ لگا دیں گے واؤ لگا دیں گے تو واؤ سے پہلے مومن پیش ہی آتی ہے ہم فعالو فعالو لگا دیں گے یہ علیف میں نے کیوں لگا ہے یہ علیف اس لیے لگا ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے واؤ قسم علیف لگا ہوئے قرآن مجید میں حدیث میں کیوسی بھی عربی عبارت میں آپ دیکھیں گے واؤ کے ساتھ آگے علیف ایک لکھ ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر واؤ نہیں ہے علیف نہیں آپ کو نظر آرہا ہے پھر یہ جمع کا سیغہ نہیں ہوگا سمجھائیے اس کے آگے علیف کونہ ہی ضروری ہے یہ اگرچہ پڑھا نہیں جاتا ہے لیکن یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ سیغہ جمع کا ہے ٹھیک ہے اگر زبر زہر نہیں بھی ہے اس کے اوپر تو پھر بھی آپ اس کو فعالو ہی پڑھیں گے فعالو تو ہم نے کیا اس میں تبدیلی کی کہ لہاں کے آگے ایک واو کا اضافہ کر لیا تو پہلے وائد مذکر غائب کا سیغہ تھا اب جمع مذکر غائب کا سیغہ بن گیا جمع مذکر اسی طرح یہ مثال دیس نے فعالو جمع مذکر غائب بن جاتا ہے جیسے فعالو اور تا ساکن آخر میں بڑھا دینے سے واحد مونس غائب کا سیغہ بن جائے گی اب اسی کے آخر میں آؤں فعالہ علیکم آخر میں کیا لگا دیتے ہیں تا لگا دیتے ہیں تا ساکن بتا ساکن کہنا یہ ضروری ہے کہ تا ساکن نہیں ہے تو اگر تا زیر ہے یہ پھر تا ساکن کہنا یہ ضروری ہے کھر اس کے آخر میں ہم نے تا ساکن لگانی ہے تو کیا بن جائے گا فعلت اب ہم نے اس کا تصنیہ کسیغہ بنانا ہے تو جس طرح موننس کا واحد مذکر غائب کا تصنیہ کسیغہ بنایا تھا دو کسیغہ ہم نے بنایا تھا اس کے آخر میں کیا کیا تھا ہم نے ایک علیف کا اضافہ کیا تھا فعلہ کیا آخر میں ایک علیف لگانے سے کیا بن گیا تھا فعلہ اب یہاں ہم نے واحد موننس کسیغہ بنا لیا اب ہم نے تصنیہ موننس کا سیغہ بنانا ہے تصنیہ موننس کا سیغہ بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے جو ساکن اس کو ختم کر دیں گے اور آخر میں ایک علیف لگا دیں گے کیا بن جائے گا فعلت یہ آگر بتائیں کیسے تا ساکن آخر میں ایک علیف بڑھائی تو وہ واحد موننس واحد کا سیغہ بن جائے گا جیسے فعلت اور اگر لفظ تا بڑھا دینے سے لگا دینے سے یہ کیا بن جائے گا فعلت ہم نے اس کے آخر میں یہ فعلت نیجا کا برقرار ہے آخر میں کیا لگا دیا فعلت لگا دیا تو یہ تصنیہ موننس غیب تصنیہ کہتے ہیں دو گو تصنیہ موننس غیب اچھا پھر یہ جو قانون ہے یہ جو ہم نے ابھی پڑھ لیے کہ فعل ماضی کی جو گردان ہے یہ صرف یہی فعالہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی آپ فعل ماضی اٹھا لو چاہے وہ اس کی ہے فعل متعدی ہے ٹھیک ہے یا غیر متعدی ہے اس میں عروف زائد ہیں یا عروف زائد نہیں ہیں کوئی بھی ماضی ہے ٹھیک ہے سلاسی مزید ہے یا سلاسی مجرد ہے اس کے آخر میں آپ نے یہی کام کرنا ہے اب ذرہ با کے آخر میں ہم نے علیف لگایا تو ذرہ با بن گئے ٹھیک ہے اور اس طرح ذرہ بو بن گئے جس طرح ابھی میں نے بتایا ذرہ بات بن گئے ذرہ بطاب بن گئے اور ذرہ بنا بن گیا چھے وہ بھی آ گیا ہے تو اس طرح ہم نے عروف فعل ماضی کے آخر میں کرنا ہے تو اگر وہ سلاسی مزید ہے جیسے اجتنابہ اجتنابہ سے اگر ہم تصنیہ کسیغہ بناتے ہیں یہ تو وہاں مذکر غائب کسیغہ ہے اگر ہم تصنیہ بناتے ہیں تو کیا کریں گے آخر میں علیف کا اضافہ کر دیں گے اجتنابہ سے اجتنابہ اجتنابہ کمانا اسے ایک بندے نے اجتناب کیا اسے ایک مرد نے اجتناب کیا اجتنابہ ان دو مردوں نے ان دو غائب مردوں نے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں غائب ہیں ان دو مردوں نے اجتناب کیا اگر اجتنابہ اجتنابت اجتنابتہ یہ بنیں گے اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے جو آخری حرف ہے کونس ہے فا آئینور آخری حرف کونس ہے لامے اس کو کہتے ہیں فاال فاال بن کے ہم نے اس کے آخر میں لیون مفتوح لگانے سے مفتوح کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اور فتح زبر پر آجاتا ہے تو اس کو لگاہت دینے سے کیا بن جائے گا یہ جمع مونس غائب کا سیغہ بن جائے آپ نے اس کے آپ کو نوم لگایا نوم مفتور کیا بن گیا فعلنا فعلنا یہ سیغہ بن گئے جی جمع مونس مونس آئی آئی اور تا مفتوخ لگا دینے سے واحد مذکر حاضر کا سیغہ بن جائے گا اب ہم نے نوم کو اٹھا دیا فعل ہے آخر میں تا لگا دیا تا مفتوخ تو یہ بن جائے گا واحد مذکر حاضر مشکل تو نہیں بس تھوڑی سی تبدیلی کر رہے گے تو وہ تبدیل ہو جائے گا اور اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا جیسے فعلتا اور تمہ لگانے سے فعل اگر امتا کو تا مفتوخ لگایا تھا اس کو اٹھایا دیں گے اس کی جگہ کیا لگا دیں گے تمہ تو کیا بن جائے گا فعل تمہ یہ واحد مذکر کا بننے تھا تو تمہ لگانے سے فعل تمہ یہ تسنیہ کا بن جائے گا تسنیہ مذکر تسنیہ مذکر حاضر فعل تمہ کا معنی کہے کیا تم دو مردوں نے اور آخر میں تم لگانے سے فعل کا پہلے سے بنا ہوا ہے ہم نے تمہ کا اضافہ کیا تو یہ تسنیہ بن گیا اب ہم تمہ کو ہٹا کر اس کی جگہ تم کا اضافہ کر دیں فعل تم تو یہ بن جائے گا جمعہ کسی ہے جمعہ مذکر حاضر ٹھیک ہے بس تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو اس سے معنی اور سیغہ تبدیل ہو جائے گا یہ جمعہ مذکر حاضر ہو گیا اور تا مقصور کر لگائیں گے پہلے ہم نے کیا لگائی تھی تا مفتوخ تا مفتوخ لگانے سے وہ وائد مذکر حاضر کا سیغہ بن گیا تھا اب تا مقصور لگائیں گے مقصور کہتے ہیں وہ حرب جس پر کس رہا ہوں اور کس رہا کہتے ہیں زیر ٹھیک ہے شروع میں صلاحہ میں ہم نے پڑھا تھا یہ مقصور وغیرہ سارا مفتوخ اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے تا مقصور فعلتی کیا تو ایک عورت نے یہ واحد مونس آزر ٹھیک ہے آگے مزد کی بات یہ کہ جو تسنیہ مذکر خاطب کا یا آزر کا جو سیغہ ہے وہ اور تسنیہ مونس آزر کا یہ سیغہ یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں پہلے جو تھا تسنیہ مذکر آزر کا جو سیغہ تھا وہ تھا فعلتما اور جو تسنیہ مذکر تسنیہ مونس آزر کا وہ بھی فعلتما ہی ہے ٹھیک ہے فعلتا فائد مذکر حاضر فعلتما تسنیہ مذکر حاضر اور فعلتما جمع مذکر حاضر پھر آگے فعلتی یہ والا جو ابھی ہم نے پڑھے پھر اس کے آگے فعلتما لگانے سے کیا ہو جائے گا وہ تسنیہ مذکر تسنیہ مونس حاضر کا سیغہ بھی بن جائے فعلتما یہ ہو جائے گا تسنیہ تسنیہ مونس حاضر اس کے آگے ہے کہ تسنیہ مونس حاضر آگے فعلتما بنے گا آگے تنہ سے جمع مونس حاضر بن جائے گا یہ فعل اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ اس فو ہم نے چھڑ دنی بس فعل تنہ دیکھتے ہوں تنہ اس حرف کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا جمع مونس حاضر سیغہ بن جائے گا اس کے ہم نے بارہ سیغیں سیکھ لیں کہ سرہ بنتے ہیں آج ابھی تک ہم نے بارہ الفاظ سیکھ لیں کہ بارہ الفاظ کیسے بن بنتے ہیں اگر بارہ الفاظ بنانے آگئے تو ہمیں سرف کبیر ماضی کی جو گردان ہے اس کے دنیا جہاں میں جتنے بھی سیرے ہیں وہ سارے ہمیں آگئے خود بہت کوئی بھی آپ ماضی اٹھا لیں اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے آگئے فعل وہ اپنی جگہ پر قرار ہے اس کے اندر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی اس کے آگئے ہم لگا دیں گے تا مضموم مضموم کہتے ہیں وہ حرف جس کو پر زمہ ہو اور زمہ کہتے ہیں بیش کو ٹھیک تو یہ بن جائے گا جی واحد متقلم کا سیرہ مذکر اور مونس اگر کوئی عورت ہے وہ بھی کہے گی فعل تو کوئی موارد ہے تو وہ بھی کہے گا فعل تو میں نے کیا ہے واحد متقلم کا سیرہ جو مذکر اور مونس کے لئے دونوں کے لئے استمال ہوتا اس کے آب ہم تو کاٹ کے دا مزمون کاٹ کے اس کے آخر میں نا لگا دے تسنیہ و جمع و تقل ہیں دو بھی اس کے اندر شامل ہیں نا تسنیہ اگر دو مرد ہیں دو عورتیں ہیں تو وہ بھی کہیں گے فعل نہ ٹھیک مرد دو مرد ہیں وہ بھی کہیں گے فعل نہ اور تین مرد ہیں چار ہیں آزار ہیں جتنے مرضی ہیں وہ بھی کہیں گے فعل نہ اس کو تھوڑا ہم کھینچ کے پڑھیں گے فعل نہ نہیں پڑھیں فعل نہ پڑھیں گے فعل نہ یہ ایک الگ لفظ ہے اس لیے یہ پڑھنے کی طریقہ ہوتا ہے تو ابھی کئی دفعہ جو بچے ناظرہ پڑھ رہتے ہیں تو اس میں یہ خلطی کرتے ہیں کہ فعل نہ اس کا ترجمہ ہو رہے یہ متقلم کا سکھ ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں انزل نہ انزل نہ بے شک ہم نے نازل کیا انزل نہ ہم نے نازل کیا اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ انزل نہ انزل 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 انزلت انزل انزلت اور انزل نہ انزل نہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں نے اتارا ان سب عورتوں نے نازل کیا لگے یہ ترجمہ غلط ہے میں سو جیسے اس کو تھوڑا کھینچ کے ایک علیف کے برابر فعل نہ اس طرح پڑھیں گے زرب تو زرب نہ تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ تسنیہ جمع متقلم کا سیغہ یہاں پر ادا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اس کے آخر میں لکھ اتا مضموم سے واحد متقلم واحد مذکر اور مونس متقلم فعل تو بنے گا اور نا سے تسنیہ و جمع مذکر اور مونس متقلم فعل نہ بن جائے پھر یہی عمل ہر ماضی کے آخر میں کریں گے جیسے اجتنب سے اجتنب نہ ٹھیکے اجتنب تا اجتنب ما اجتنب تو اجتنب تی اجتنب ما اجتنب تن نہ اجتنب تو اجتنب نہ یہ سبق آج تک کافی ہے آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہے صرف کبیر جتنی بھی چودہ سیرے ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے ان کا ترجمہ کیا ہے ٹھیکے یہ آپ گردان بھی یاد کر لیں جو صغیر کی گردان ہے وہ بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ صلاحات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ جو علم الناب کے متعلق تھی جس میں مفرد اور عسم پھر آگے عسم کی تین قسمیں جامد مصدر اور مشتق جامد وہ لفظ ہوتا ہے جو نہ کسی سے بنتا ہے نہ آگے کسی کو بناتا ہے ٹھیک ہے اور مصدر وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے بنتا نہیں ہے لیکن آگے بہت سارے الفاظ بنا دیتا ہے جیسے میں نے علم الصرف کے اندر آپ کو سمجھایا تھا کہ عزربو یہ ایک مصدر ہے اور آگے عزربا یزربو زربان بھو زربون وزربو یزربو یہ سارے جتنی بھی پیداوار ہے عزربو سے ہی نکل گئی اور عزربا خود یہ ایک سے بن رہے عزربو سے بن ہے اور آگے کس طرح بن زربا سے آگے کیسے گردان بنی ہے وہ آج کے سبق میں سمجھ آگے ہوگی مسطق کے جو مصدر سے بنا ہو اب زربا یہ عزربو سے بنائے تو زربا کیا ہے یہ مشطق ہے اسی طرح ہم نے پڑھے زربا کیسے بنائے زربا سے بنائے اس کیا خم علف لگا دینے سے تو ہے جیسے زربن سے زاربن نصر سے ناصر یہ زاربن کیسے بنائے ناصر کیسے بنائے اس کی بھی بنا ہم علم سرط میں سیکھیں آج کا سبق یہ یہاں فیل سے شروع ہو رہے کہ فیل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور کیا اس ایک مرد نہیں اب ہمیں اس کے ساتھ کسی چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بغیر ملائے ہمیں سمجھ جا رہا ہے کہ ایک غیب آدمی ہے اس نے کوئی کام کی ہے ملائے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کیا اس مرد ہے تو یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے گزرے ہو زمانے کی فیل ماضی کی بات ہو رہی ہے جیسے ناصرہ مدد کی اس ایک آدمی نے ین سرو مدد ایک مرد فیل ہے اور فیل کا اپنی فیل اپنا خود اپنے طور پر دے رہے کسی کی محتاجی نہیں ہے اس کو اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے آگے ہے فیل کی چار قسم فیل ماضی فیل مزارے فیل عمر اور فیل نہیں فیل کی کتنی قسم چار قسم فیل ماضی کہ وہ فیل جو گزر ہوا ہے اس کی جو تعریف ہیں یا ہم نے علم مصرف کے اندر سیکھ لیں کہ وہ فیل وہ زمانہ جو گزر ہوا بیان کرے وہ فیل ماضی ہے آگے ہے مزارے کہ موجودہ زمانہ یا آنے والا مستقبل کا زمانہ ہے وہ بیان کرے تو وہ فیل مزارے ہیں آگے امر اور نہیں امر کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے کہ یہ کام تم کرو تو یہ کیا ہوگا امر کہلائے گا اور کسی کام سے منع کیا جائے کہ یہ کام مت کرو تو اس کو نہیں کہا جائے آگے حرف حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو اب فی ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ٹھیک ہے اب میں کہوں لام پڑھوں یا لا پڑھوں لا سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ لا کیا چیز من پڑھوں من کا معنی اس سے فی کا معنی میں تو اب میں کون فی میں اب اس کا کوئی ترجمہ نہیں اب ہم اس کے ساتھ کچھ دیگر حروف دیگر الفاظ ملائیں گے تو ایک جملہ بنے گا تو جملوں کے آپس میں رب کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی حرف استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ پر روف کے استعمال بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کے استعمال نہ کیا جائے تو معنی سمجھ نہیں آتا ہے تو اس وجہ سے حرف جو ہوتا ہے یہ خود دوسروں کے ساتھ مل کر ایک معنی کا مفہوم دیتا ہے جیسے من ہے فی ہے کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فی نہ ملے ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا یعنی اپنا تو معنی ان کا ہے کہ من کا معنی سے فی کا معنی میں اپنا تو ان کا معنی ہے لیکن اس معنی کا سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جیسے خارج زید منت دار نکلا زید گر سے زید نکلا گر سے اب من آیا اس میں استعمال ہوئے تو اس نے من فائدہ دیا ہے اور من جو باقی الفاظ کے ساتھ مل کر ایک مکمل ترجمہ دے رہا ہے جو سمجھ بھی آ رہا ہے اسی طرح داخل عمر فی المسجد کہ عمر داخل ہوا مسجد میں اب فی استعمال ہوئے فی المسجد تو کہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے اور یہ معنی مکمل سمجھ رہا ہے اب فی اکیلہ نہیں استعمال ہوئے پیچھے زربہ اور یزربو وہ اکیلے استعمال ہو رہے تھے اور اپنا معنی خود دے رہے تھے لیکن اب یہاں پر فی اکیلہ استعمال ہوئے باقی الفاظ بھی ساتھ استعمال ہوئے ہیں تب ہی ہمیں سمجھ آئے حرف کی دو قسمیں ہوتا ایک وہ حرف جو عامل ہے اور ایک وہ حرف جو غیر عامل ہے ایک وہ حرف جو اگر کسی پر داخل ہو جائے جیسے مسجد یہ منت دار ہے یہ اوپر مثال کے اندر فل مسجد ہے اب فی مسجد پر داخل ہے تو عروف جارہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ معباد لفظ کو جر دیتے ہیں معباد لفظ کو جر دیتے ہیں یعنی اس کو زیر دیتے ہیں جیسے فل مسجدی جو دال میں جو زیر ہے یہ فی کی وجہ سے اگر یہ فی نہ ہو تو مسجد دال پر زیر آنے کے کوئی قاعدہ قانون نہیں اس پر زیر نہیں آسکتی اگر فی نہیں ہو اسی طرح منت داری اب ری را پر جو زیر آئی ہے وہ من کی وجہ سے آئی تو اب من کے آنے کی وجہ سے دار میں کیا ہوگیا عمل ہوگیا اسی وجہ سے مسجد میں جو عمل ہوئی ہے جو اس کے آخری حرکت تبدیل ہوئی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے فی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ حرف آمل ہیں اسی طرح اگر کوئی حرف ایسا آتا ہے جو عمل نہ کرے تو وہ کیا ہوگا غیر آمل ہوگا یہ آمل اور غیر آمل سمجھا گئی ہیں اس کے آگے ہے مرکب پہلے ہم نے پڑھ شروع میں مفرد عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں ایک مفرد اور ایک مرکب مفرد جو اکیلہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں پھر دوسری جو چیز تھی وہ تھی مرکب یعنی مفرد اکیلہ اور مرکب جو دو کلمہ کو جوڑ کر دو یا دو سے زیادہ کلمہ کو جوڑ کر بنائے جائے زربا ایک مفرد ہے زید کیا ایک مفرد ہے امرن ایک مفرد ہے اب ہم کہتے ہیں زربا زید فداری زربا زید داخل زید فداری زید گھر کے اندر داخل ہوا اب داخل ایک لفظ ہے زید ایک لفظ ہے فی ایک عرف ہے مسجد ایک لفظ ہے تو اب ان الفاظ کو جب ہم نے ملایا تو ایک جملہ بن گیا تو یہ جملہ کیا ہے مرکب ہے سمجھا گئے مفرد اور مرکب میں اگر ایک ایک لفظ میں پورے جملے میں سے ایک ایک لفظ کو اٹھائیں گے تو وہ مفرد ہو اگر ہم پورے جملے کو لیں گے تو وہ مرکب ہو گا اس میں کی بھی دو قسم ایک مرکب مفید ہو اور دوسرا مرکب غیر مفید مفید وہ ہے جب بات کہنے والا بات کہ چکے اور سننے والے کو گزشتہ واقع کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے کہ اب ایک بند نے بات کی زہبہ زید ان کے زید چلا گیا اب جو سننے والا ہیں آپ سامین ہیں آپ نے بات سنی ہیں تو اب اس سے کیا ہوگیا کہ میں بات کر دی ختم ہوگئی میری بات تو اس کے بارے میں آپ پتہ چل گئے کہ زہب جملہ میں نے بولا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ اب مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے سبق پڑھایا اور وہ چلے گئے اب اس سے آپ کو ایک خبر معلوم ہوئی تو اس سے کیا ہوگیا یہ مرقب مفید کہ جب بات کہنے والا بات کہ بات ختم کر دے تو سننے والے کو زید کی جانے کی خبر ہو گئی اور دوسری بات سے معلوم ہو کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے یعنی وہ سمجھ آگی شروع سے میں نے بات کی ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہ چکے اور سننے والے کو اس واقع کی خبر معلوم ہو یا اس کے مطالق علم ہو جائے کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز لاؤ پانی لاؤ سننے والے کو بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ چیز مانگ رہے ہے تو وہ طلب سننے والے کو سمجھ جا رہی ہے تو مرقب مفید ہے پانی طلب کر ہے مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے مرقب مفید جو ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بھی کہیں گے اور کلام بھی کہیں گے اور جو مفرد تھا اس کو جملہ نہیں کہیں اس کو کلام بھی نہیں کہیں جملہ بھی نہیں کہیں گے مفرد جو ہوگا اس کو ہم کلمہ کہیں گے ایک کلمہ ہے زید ایک کلمہ ہے زہابہ ایک کلمہ ہے فردار ایک کلمہ ہے لیکن جو مرقب ہوگا اس کو ہم کلام کہیں گے جیسے خارجہ زید و منتدار اب یہ پورا کیا ہے ایک کلام ہے پھر آکے جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ اس کو زبانی پہلے سمجھ لیں جملہ خبریہ کے ایک آدمی بات کہتا ہے اور بات کہنے والا جو بات کہ چکا ہوتا ہے تو پھر سننے والا کو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سچا یا جھوٹا اس کو کہہ سکتا ہے اب میں ایک بار کرتا ہوں کہ یہ جو اس بھی میں نے خریدی ہے یہ کاؤنٹر میں نے خریدہ ہے این ممکن ہے کہ یہ میں نے نہ خریدہ ہو سمجھا گی کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہ اس طرح ہی تو حاضر میں نے یہ چیز خریدی ہے این ممکن ہے میں جھوٹ بولڈ ہوں یعنی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز خریدو اب بتائیں اس میں آپ کیا سچ جھوٹ دونے ٹھیک ہے یہ میں بیچ رہا ہوں اس کو آپ خریدو اس میں کیا سچ جھوٹ کوئی سچ جھوٹ نہیں اس میں یعنی اگر آدمی دیکھے کہ اس میں میں سچ یا جھوٹ کو جج کر سکتا ہوں تو وہ کیا ہے جملہ خبریہ کہلائے گا اگر سچ اور جھوٹ کو جج نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کاش یہ پین میرے پاس ہوتا کاش یہ جا بھی میری ہوتی اب اس میں کوئی سچ جھوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ انشاہیہ کہلاتے ہیں اگر کہنے والا بات کہہ چکے اور سننے والا اس کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے تو جملہ انشاہیہ ہے اگر سننے والا سچا اور جھوٹا کہہ سکے تو جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں اور اس کی پھر دو قسم ہیں جملہ انشاہیہ آگے آئے گا اس کی دو قسم ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ آسان سی بات ہے کہ اس کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ اسم پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ فیل پر یا اسم پر مشتمل ہوتا ہے اسم اور فیل کا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی ہم نے فیل پڑھ لی ہے کہ اس کے اندر زمانہ پایا جائے اور اسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اب زیدن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے زیدن ایک نام ہے فرس گوڑا ایک نام ہے پن ایک نام ہے چابی ایک نام ہے کتاب ایک نام ہے اب اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے کتاب حازہ کتاب یہ کتاب ہے اب کیا اس میں کوئی ماضی ہے مزارہ ہے کچھ بھی نہیں لیکن اب میں کہوں کہ اس طرح ہی تو حازل کتاب میں نے یہ کتاب خریدی میں نے یہ کتاب خریدی تھی یا میں نے کتاب خریدی تو اس کے اندر ایک زمانہ پایا گیا کہ گزرے وہ زمانے کے اندر میں نے اس کتاب کو خریدا تھا تو اب اس کے اندر فیل آگئے تو فیل کے اندر ایک زمانہ پایا جاتا ہے تو جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فیل ہو اس کی مثال سمجھیں جیسے زید عالم ہے زید عالم ہے اور زید عالمہ زید نے جانا زید عالمہ زید نے جانا اب زید عالمون زید بھی کیا ہے اسم ہے اور عالمون بھی کیا ہے اسم ہے اب پہلا جملہ جو پہلا حصہ ہے زید عالمون یہ دو حصہ ہو گئے نا ایک زید ہو گئے اور ایک عالم ہو گئے پہلا حصہ کیا ہے اسم ہے تو دوسرا حصہ بھی کیا ہے اسم ہے تو یہ کیا بن گیا ہے اس کو ملائیں کہ یہ جملہ اسمیہ بنے گا زید عالمون کون سب جملہ بن جائے گا جملہ اسمیہ اب دوسرا جو جملہ ہے جملہ فیلیہ کہ پہلا حصہ اس کا اسم ہی ہو پہلا حصہ زید انہی ہے لیکن دوسرا حصہ علمہ یہ کون سا سیغہ ہے فیل ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیغہ علمہ جس طرح فعالہ آج ہم نے سی کہیں اسی طرح علمہ بھی کیا ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اب یہ کیا ہے فیل ہے پہلا حصہ کیا ہو گیا ہے جملے کا اسم ہو گیا ہے اور دوسرا حصہ کیا ہو گیا فیل ہو گیا تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے جملے زید انعلمہ یہ میں نے مثال دی اب اس میں سے ہر ایک کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ ہے کیونکہ جو خبریہ کی خبر معلوم ہو رہی ہے نا تو خبریہ کی یہ کس میں ہے اب اس کا پہلا حصہ مسند ہے ٹھیک ہے پہلا حصہ اس کا مسند علیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں سے ہے ہوں اور ہو یہ آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آسان کر کے میں پیش کرتا ہوں کہ زید انعلمن اب زید انعلمن میں کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں پہلا حصہ زید ان ہے اور دوسرا حصہ آلمن ہے پہلا حصہ جو ہے زید ان یہ فیل نہیں ہے یہ کیا ہے ایک اسم ہے ٹھیک ہے اب جب اسم شروع میں آگئے تو اس کو جملہ اسمیہ ہی کہیں گے دوسرا حصہ اب آلمن کی جگہ ہم آلمہ لگائیں یا آلمن کہیں دوسرا حصہ چاہے اسم ہو چاہے وہ فیل ہو اگر پہلا حصہ جملہ پہلا حصہ ہے اگر وہ اسم پر مشتمل ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ خبریہ اس لئے کہلائے گا کہ یہ خبریہ کی قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیہ یہ دونوں قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی ٹھیک ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ زید انعلمن جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا اب جو اسم پہلا ایسا ہے زیدن اس کو مصند علی کہیں گے اور جو عالمون ہے اس کو مصند کہیں گے یہ آگے ترقیب میں آئے گا ایک اور پڑھتے ہیں اس کو جو دوسری قسم ہے جملہ خبریہ کی فیلیہ تو وہ تو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیئے کہ جملہ اسمیہ جس کے شروع میں اسم ہو اور جملہ فیلیہ جس کے شروع میں کیا ہو فیل ہو جس کا ایسا پہلا ایسا کیا ہو فیل ہو اور دوسرا ایسا کیا ہو فائل ہو پہلے تھا زیدن علیمہ اب کیا ہے علیمہ زیدن ٹھیک ہے تو علیمہ کیا ہے میں نے بتایا کہ یہ فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیرہ ہیں تو علیمہ یہ فیل ہو گیا زیدن کیا ہو گیا اس کا فائل ہو گیا تو پہلا ایسا اس کا مصند حلے ہوگا پہلا ایسا جو ہوگا وہ مصند ہوگا ٹھیک ہے فیل جو ہوگا وہ مصند ہوگا اور جو اس کا فائل ہوگا وہ کیا ہوگا مسند علے ہوگا چلیں یہ آج کے لیے کافی تو اس کو تھوڑا سمجھ رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کی مثالیں ہیں ان پر تھوڑا غور کریں گے تو یہ بہت سانی آپ کو سمجھا جائے گا